اور ستر سال سے جیسے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ہم ہر سال کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ اللہ یار اتنا بڑا دوکھا اور میں کئی بار پریشان ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یارہ اسیوی کڑے دلے رہا کہ ستر سال گزر گئے ہیں ایک ہی جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور ہر بار تڑلے کے ساتھ بولتے ہیں ایوانِ صدر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں بھئی آپ ساتھ تھے ان کی عزتیں لٹتی رہیں آپ ساتھ تھے ان کی بیٹیاں اٹھائی جاتی رہیں آپ ساتھ تھے ان کی حاملہ عورتوں پہ تشدد کر کے حمل گرائے جاتے رہے آپ ستر سالوں سے ساتھ ہی کڑے ہیں کچھ کریں بھی تو صحیح نا اور وہ کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے ممکن ہے کہ یہ مشکت تم پر بوجھ بن جائے تم پر شاک گزرے لیکن یہ سنو کہ ہو سکتا ہے فرمایا تم کسی چیز کو اچھا نہ گمان کرو اچھا نہ سمجھو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہو کہ یہ ممکن ہے کہ تم یہ سوچو کہ یہ ہمارے لئے کوئی ایڈا سوکھا نہیں ہم اپنے جسم پر زخم کیسے کھائیں گے ہم خون کیسے بہیں گے کیسے برداشت کریں گے یہ سارا کچھ فرمایا ممکن ہے کہ تمہاری طبیعتوں پر یہ سب کچھ شاک گزرے لیکن اللہ جانتا ہے کہ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اس میں تمہارے لئے بہتر ہی ہے اللہ جانتا ہے وَعْسَا أَن تُحِبُّ شَيْعَمْ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ اور فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا گمان کرو اور وہ حقیقت میں تمہارے لئے اچھی نہ ہو وَهُوَ شَرُ لَكُمْ اس میں تمہارے لئے شَرْ ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر جہاد نہ بھی کریں اللہ کی راہ میں تلوار نہ بھی اٹھائیں اور معاہدہ کرنی ہے جائے فقط ان سے یہ ہمیں کچھ نہ کہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے تو آقا علیہ السلام نے حکمت کے موتی عطا فرمائے فرمایا سنو ایسا تو ممکن ہے کہ ان معاہدات کے ذریعے تم وقتی طور پر امن پا جاؤ لیکن جب میرے رب نے فرمایا ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور تمہارا اس وقت تلوار اٹھانا ضروری ہے تو فرمایا تمہیں اچھا لگے نہ لگے رب نے خیر اسی میں رکھی ہے رب نے خیر اسی میں رکھی ہے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے